موسیقی معزز ناظرین زندگی ٹیلی ویژن خداون یسو مسیح کے مقدس اور افضل ترین نام میں آج پھر نوید ملک پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں آداب بجالاتا ہے امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اور بڑی شدت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ بیتاب ہوئے ہوں گے اور تجسس میں ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے آج یہ شخص کیا کہے گا میرا ایمان ہے کہ آج بھی جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب ہوگا کیونکہ یہ باتیں میرے شخصی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہیں اس لیے غور سے سنیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں گزرے پروگرام میں میں نے آپ کی خدمت میں گناہ کے وجود اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں گناہ شریعت موسوی کا آنا اور گناہوں کے لیے مختلف ادوار میں مختلف قربانیوں کے گزرانے جانے کی بابت ہم نے بات چیت کی ہے اور ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ خدا قربانیوں سے زیادہ ہمارے دل کا اس کے حضور وقف کیا جانا نظر کر دیا جانا اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دینا یہ زیادہ پسند کرتا ہے قربانیاں نہیں آمین اگر میرا دل اس سے باغی ہو اور دور ہو لیکن میں قربانیاں کرتا رہوں تو اس سے پروردگار خوش نہیں ہوتا یاد ہے کہ میں نے گزرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ حضرت دعود بھی اس حقیقت کو جان گئے اور آپ نے فرمایا کہ رب العزت تو قربانیوں کو نہیں چاہتا بلکہ شکستہ دل ٹوٹے ہوئے دل کو چاہتا ہے اس لیے میرا اور آپ کا دل رب العالمین کے ساتھ راست ہونا بہت ضروری ہے باقی باتیں بعد کی بات ہے آمین یہ ایک بات تھی جس پر ہم نے گورو خوز کیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو قربانیاں ہیں نیک آمال ہیں آمال سالح ہیں یہ ہمیں اس لائق نہیں بناتے کہ خدا ہمیں اپنے حضور ایکسپٹ کر لے اور قبول کر لے کیونکہ اس کی پاکیزگی کا میار ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر بشر اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ پاکیزگی کے میار کو اپنا سکے بنا سکے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس ہنڈرڈ پرسنٹ سے ذرا سا بھی نیچے ہمارا میار ہو تو پھر وہ اس کے حضور ایکسپٹ ایبل نہیں ہے میں اس کی ایک مثال یوں دیتا ہوں ہمارے پاکو ہند کے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر آپ کا ایک لاکھ روپیہ بھی پڑا ہوا ہو نا تو اگر میں پورا لاکھ روپیہ چورا لوں ہتھیا لوں ڈاکہ ڈال لوں تو پھر بھی آپ مجھے ڈاکو اور چور کہیں گے ہی گناہ ہے نا یہ لیکن ایک اور بات اگر میں آپ کا وہ پورا لاکھ نہیں چوراتا صرف پانچ روپے اس میں سے چورا لیتا ہوں تو یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں ارے بتا تو صحیح بھائی سنتو رہا ہے تو اگر لاکھ روپیہ یہاں پڑا ہے لاکھ نہیں چوراتا پانچ روپے چلو ایک روپیہ چورا لیتا ہوں بتائیں یہ گناہ ہے کہ نہیں میں سن رہا ہوں جی اہاں یہ بھی گناہ ہے وڑی گن شاباش ایک اور مقدس شخص نے یہ کہا گوھر سے سنیے گا پنجابی میں ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ چور کا خداوی ہوں داویتے لاکھ داوی ہوں دا ہے ہاں خوا میں تھوڑا سا گناہ کروں پھر بھی میں گناہ گار ہوں اور اگر بڑا سا گناہ کروں پھر بھی میں گناہ گار ہوں لیکن دائرہ مسیحیت میں مسیحی ایمان میں کتاب مقدس کے مطابق یہ بات میں آپ کو بڑے کھرے الفاظ میں کہہ دوں کہ مسیحی ایمان کے مطابق کوئی بھی گناہ بڑا اور کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں کبیرہ گناہ اور سگیرہ گناہ ہمارے ہاں کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں کوئی بھی سگیرہ نہیں سارے کے سارے ہی گناہ بڑے ہوتے ہیں کوئی بھی گناہ نکاج یا نہیں ہوتا سب گناہ بڑے ہی ہوتے ہیں اس بات کو سمجھ لیجئے جب خدا ہمارے گناہ کو دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تُو نے چھوٹا سا گناہ کیا تُو نے تھوڑا سا گناہ کیا یا تُو نے بڑا سا گناہ کیا نہیں گناہ گناہ ہے اور اب میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے خواہ جتنے بھی نیک کام کروں جتنے بھی نیک کام کروں میں اپنے آپ کو اس رب العزت کے پاکیزگی کے میار تک نہیں لاسکتا خواہ میں جو بھی کروں اور اگر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر میں نیک عامال کی بات کرتا ہوں کہ جتنے اچھے کام کروں گا اس کے حضور مقبول ٹھہروں گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہیں ہی کھوٹے ہم تو راستی تا کام کرنا چاہیں بھی تو ہم سے ہو نہیں سکتا کوئی راستباز اس دنیا میں ہے بھی نہیں رب العزت خود کہتا ہے کہ کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں ہے اور سب نے گناہ کیا اور اس کی حضوری سے خارج ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ میں کس طرح سے کہوں کہ کوئی انسان نیکیاں کر کے رب تک پہنچ سکتا ہے دیکھئے جب رب العزت نے بنی اسرائیل کو شریعت دی عبرانی زبان میں اس کا شخصی نام یحوے ہے اور نہ تو خدا اس کا نام ہے نہ ہی اللہ اس کا نام ہے نہ ہی گارڈ ہے نہ ہی اور 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 اورات شریف میں اور زبور شریف میں اور صحائف الانبیاء میں وہ اپنا نام بتاتا ہے کہ یہاوہ میں ہوں یہی میرا نام ہے یحوے اس کا شخصی نام ہے عبرانی زبان میں ہیبریو میں لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس رب العزت کی بات کرتے ہیں آسانی کے طور پر سمجھانے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں اس نے جب بنی اسرائیل کو شریعت دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اس شریعت کے مطابق چلیں گے کربانیاں نظر و نیاز کریں گے ان کا دل میرے حضور خالص ہوگا تو وہ ایکسپٹیبل ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوا جو انسان شریعت پر پورا پورا اترا ہو وہی شریعت ہے جس پر آپ بھی عمل کرتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی آپ بھی کوشش ہی کرتے ہیں شریعت کسی انسان کو رب تک رسائی نہیں کروا پائی رب سے ملا نہیں پائی اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بھی آپ کو بخار ہوا شکر ہے میں کچھ عرصے سے بچا ہوا ہوں لیکن کافی عرصہ پیش تر مجھے بخار ہوا اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے ایک کانچ کی پینسل سی یوں چھڑک چھڑک کے میری زبان کے نیچے رکھی کیا کہتے ہیں اس کو اہاں تھرما میٹر شاباش اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے تو مجھے بتاتا ہے کہ آپ کو کتنا فیور ہے یہ تھرما میٹر نہیں ہے یہ پین ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں اور پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کو کتنا بخار ہے کیا تھرما میٹر جب زبان کے نیچے یا بچوں کے بغل کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس کے بعد ہمارا بخار اتر جاتا ہے نا نہیں 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 بالکل بھی نہیں تھرما میٹر بخار کا علاج نہیں ہے تھرما میٹر صرف اتنا بتاتا ہے کہ تمہیں بخار کتنا ہے جب میں گناہ کی بات کرتا ہوں اور پھر شریعت کی بات کرتا ہوں تو شریعت نے تھرما میٹر کا رول پلے کیا ہے اس نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو بھائی تم کتنے گناہ گار یا پارسا ہو شریعت نے ہمیں پاک نہیں کیا شریعت نے ہمیں راستباز نہیں تھہرایا شریعت نے تو ہمیں مجرم ٹھہرایا کیونکہ شریعت نے گناہ کی پہچان کروائی ہے اس سے پیشتر زمیر کی شریعت تھی لیکن جب رب العزت کی طرف سے شریعت آئی تو ہمیں پتا چلا کہ گناہ کیا ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں نا سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کر رہا ہوں کہ شریعت نے تھرمامیٹر کی طرح ہمیں بتایا ہے کہ تم کتنے پاپی ہو گناہ گار ہو شریعت ہمیں پاپوں سے رہائی نہیں دلوا پائی اگرچہ اس شریعت پر چلنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن کوئی بھی شخص مکمل طور پر ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس نہیں لے پایا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جتنے بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں آپ مغرب میں ہیں آپ مشرق میں ہیں شاید آپ افریقہ میں ہیں ریاست ہائی امریکہ میں بھی آپ موجود ہیں آپ شاید کینیڈا میں ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں آپ کسی اور کی طرف اس وقت نہیں سوچئے گا میرے بھائی میری بہن آپ تا جو کوئی بھی دین ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آپ جانے اور آپ کا رب جانے لیکن صرف اتنا بتا دیں کہ اس شریعت پر عمل پیرا ہونے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سو فیصد پارسا ہے راستباز ہے میں تو نہیں ہوں میں شریعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جب کبھی آپ کو رب سے نہیں ملا پائی ہے اور نہ ہی ملا سکتی ہے بلکہ یہ ہمیں ایک راستہ دکھاتی ہے ایک تو ہمیں اپنی حیثیت دکھاتی ہے کہ تم پاپی ہو گناہگار ہو کیونکہ شریعت گناہ کی تمیز کرواتی ہے اور نمبر دو شریعت کسی ایسے کامل کی بابت بتاتی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ گناہ میں پیدا بھی نہیں ہوا اس کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے یہی وہ صداقت ہے جس پر ہم اس وقت غورخوز کر رہے ہیں آپ جانوروں کی قربانیاں جو کی جاتی تھیں اور آج بھی بیشمار لوگ کرتے ہیں شاید آپ بھی کرتے ہوں وہ ہمیں رابطہ نہیں ملا سکتی اور ہمارے گناہوں کی معافی کی گارنٹی بھی نہیں ہے کیا ریزن ہے میں بتاتا ہوں آپ کو ایک بات تو یہ ہے کہ تورات شریف کے مطابق پروردگار نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کی موچے ہیں خدا کی داڑی ہیں خدا کے کان ہیں خدا کے ہاتھ ہیں خدا کی اس طرح کی آنکھیں اور بال ہیں اور یہاں پر ماتھا ایسا ہے نہیں 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 غلط فہمی کے شکار نہیں ہوئے گا جب لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تو مطلب ہے جیسے خدا پاک ہے اسی طرح خدا نے انسان کو پاک بنایا جیسے خدا آزاد مرضی ہے اس نے انسان کو آزاد مرضی پیدا کیا اور جیسے خدا کا اختیار ہے اس نے انسان کو بھی محدود سا اختیار دیا ہے اور بھی بہت ساری اخلاقی پہلو کے اعتبار سے باتیں ہیں لیکن دیکھئے خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے سن رہے ہیں یہ روحانی صورت اور شبیہ ہے اور جب روحانی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے کیا اس کے لیے کوئی حیوان کوئی جانور اس لائق ہو سکتا ہے کہ اس کا مدے مطابل ٹھیرے کہ اس کی قربانی اس انسان کے گناہوں کے لیے کافی ہو کہتا ہی نہیں اگر آپ اور میں پاپ کرتے ہیں میں اپنے گناہوں کے لیے ایک بیل زبا کرتا ہوں اس کا بیل کا اور میرا کیا میل ہے کوئی میل ذرا بتائیے گا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں فرض کریں آپ کے ہاں ایک چھوٹا سا بیبی پیدا ہوتا ہے اور میں آپ کے ہاں آتا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پلیز آپ اپنا یہ چھوٹا سا بیبی مجھے دے دو اور اس کا تو شاید آٹھ پاؤنڈ ویٹ ہوگا اور میں آپ کے لیے ایک بکرہ لایا ہوں جس کی ٹانگیں بھی چار ہیں آپ کے بیبی کی تو دو ٹانگیں ہیں میں بکرہ لایا ہوں جس کا ویٹ بھی بیس کلو ہے اس سے بھی زیادہ آپ کے بیبی کا تو شاید آٹھ دیس پاؤنڈ ہے تو کیوں نہیں ایسا کر لیتے کہ آپ میرا بکرہ لے لیں اور اپنا بیبی مجھے دے دیں دے دو گے اور دسوتے سہی بتائیں دیں گے نہیں 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 آپ کہیں گے بھائی چلے جاؤ یہاں سے تم یہ سمجھتے ہو ہمارے بیبی کی قیمت بکرے کے برابر ہے لے جاؤ اپنا بکرہ اور تم بھی یہاں سے گل ہو جاؤ ایسا ہی کریں گے نا کیونکہ ہیوان اور انسان کا کوئی میل نہیں ہے اور اگر میرے بھائی اور میری بہین تو انسان ہو کر میرے بکرے کو قبول نہیں کرتا اپنے بیبی کے لیے تو رب العزت میرے پاپوں اور تیرے پاپوں اور میرے کرتوتوں اور تیرے کرتوتوں کے مقابلے میں کسی جانور کو کیوں کر قبول کر سکتا ہے انبیلیویبو ان ایکسیپٹیبو اس بات کو ذرا اچھی طرح پلے باندھ لیں نمبر دو جن آزمائشوں سے میں اور تو دو چار ہوتے ہیں میرے بھائی کوئی ہیوان ان آزمائشوں سے دو چار نہیں ہوتا اس لیے کوئی ہیوان میرے اور آپ کے مدے مقابل ہو بھی نہیں سکتا تیسری بات جو گناہ میں اور آپ کرتے ہیں وہ کوئی ہیوان نہیں کرتا زبان سے سوچ اور خیال نورنیت اور ارادے سے اور افعال سے وہ کوئی ہیوان نہیں کرتا لہٰذا کوئی ہیوان میرے اور آپ کے مقابلے میں ہو بھی نہیں سکتا خدا نے انسان میں زندگی کا دم پھونکا کسی ہیوان میں نہیں پھونکا اس لیے انسان کے لیے کوئی ہیوان تو عوضی ہو بھی نہیں سکتا بھلے جتنے مرضی ہیوان قربان کرتے چلے جائیں جب میں انجیل مقدس کی تلاوت کرتا ہوں تو ایک مقام پر آیا ہے کہ خدا بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کی قربانیوں اور خون سے خوش نہیں ہوتا اس لیے اس نے ایک بدن تیار کیا جو کل جہان کے بدنوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے ایک عوضی اور ایک کفارہ ہو انسان کے لیے عوضی کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے کوئی ہیوان نہیں ہو سکتا آرہی یہ سمجھ میری انسان کے لیے عوضی کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے کوئی ہیوان نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان خدا کی صورت و شبیہ پر بنا ہے انسان میں خدا نے زندگی کا دم پھوکا ہے انسان جن آزمائشوں سے دو چار ہوتا ہے کوئی ہیوان نہیں ہوتا انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کوئی ہیوان نہیں کرتا اس لیے انسان کے لیے کسی انسان ہی کی قربانی مطلوب تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو کسی ایسے جانور کی نہیں کی جاتی جس کا کان کٹا ہوا ہو یا انتہائی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہو یا ایسا جانوار جس کی دم کٹی ہوئی ہو جس کی سکین پر جس کی کھال پر کوئی زخم یا دھاؤ ہو یہ عیبدار جانور ہے اور اس کی قربانی اس کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتی بنی اسرائیل بھی اور آج بھی جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اس بات کو خوب اچھی طرح ملہوزے خاطر رکھتے ہیں کہ ایون اس کا کوئی دانت بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو ان کے تصور میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جانور جو بے عیب ہوگا وہ اکسپٹیبل ہوگا جب انسان کے لیے کسی انسان کی قربانی مطلوب تھی تو انسان بھی کوئی ایسا ہوتا جس کی اپنی ذات میں کوئی گناہ نہ ہوتا اور میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ ایسا انسان تو اولاد آدم میں تاریخ انسانی کو آپ سٹیڈی کر کے دیکھ لیں آج تک کوئی ایسی ہستی گزری نہیں جس کی اپنی ذات میں کوئی عیب اور کوئی گناہ نہ ہوا ہو سمجھ رہے ہیں اور اگر انسان کی حالت یہ ہے تو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے ہم انسان ہیں نا تو کوئی اور انسان میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اگر قربان ہوتا بھی تو کہاں سے ہوتا کیونکہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں وہ تمام کے تمام گناہ گار ہیں یاد ہے آپ کو کہ میں اپنے اس مضمون کہ میں مسیحی کیوں ہوں اس مضمون کے تحت اس سوال پر گور کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا اور اس سوال کو ذرا خوب بہتر طریقہ سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کو ماضی کی تاریخ میں لے کر گیا تاکہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور پھر آپ اس حقیقت کو سمجھ سکیں امین یہی تو ایک خاص ریزن تھا اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں چنانچہ رب العزت کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جہاں اس کے بہت سارے نام ہیں وہاں اس کا ایک نام کاش کے آپ کو معلوم ہوتا تو سنچری مکمل ہو جاتی اور وہ نام ہے خدا محبت ہے آمین انجیل مقدس میں لکھا ہے خدا محبت ہے اگر خدا عدالت کرے تو وہ کر سکتا ہے نا اگر عدالت کرے تو دنیا جہان کے لوگوں کو گسیت کر وہ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل یعنی نار جہنم کی نظر کر سکتا ہے وہ صاحب اختیار ہے اور وہ عادل ہے ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر خدا ایسا کرے کہ ساری دھرتی کو یوں تباہ کر جہنم میں پھیک دے تو پھر خدا عادل تو ہوگا لیکن محبت نہیں ہوگا سن رہے ہیں یاد رکھئے میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں خدا کی محبت کی بات کر رہا ہوں اگر وہ عادل کرے تو سارے لوگوں کو جہنم میں پھینکے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کی اکسپٹیبل ہو لیکن چونکہ وہ عادل ہونے کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہے اور اس محبت میں اس نے اس گنہگار کے لیے اور اس گنہگار کے لیے انتظام کیا اور وہ حیوانات کا نہیں ایک انسان کا انتظام کیا جو اس دنیا میں آ کر کل جہان کے لوگوں کے لیے خواہ ان کی بیک راؤنڈ کیا ہی کیوں نہ ہو خواہ ان کا تعلق کسی ہی مذہب سے کیوں نہ ہو خدا نے انتظام کیا کہ وہ ہستی اس دنیا میں آئے وہ ہستی کون ہے ہم اس ہستی کو کلمہ خدا عربی میں کلمت اللہ کہتے ہیں روح خدا جس کو روح اللہ کہا جاتا ہے وہ کلمہ اور وہ روح جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا خدا پاک ہے تو اس کا کلمہ بھی پاک ہے خدا پاک ہے تو روح بھی پاک ہے خدا کا امین جس سبب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کلمہ وہ روح جسم اختیار کر کے اس دھرتی پر آ گیا اور کل جہان کے لوگوں کے لیے اس نے اپنی جان قربان کی سلیب کلوری پر اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا جو کسی اور نے نہیں کیا اور وہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ اس لیے کہ خدمت کروں اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں یہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا ساری دنیا کے لوگ خدمت کروانا پسند کرتے ہیں اور کرواتے بھی رہے لیکن یہ جو مجسم کلام ہے جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے خدمت کروائی نہیں بلکہ کی اور اپنی جان سلیبِ کلوری پر قربان کی ہے میرے گناہوں کی خاطر اور آپ کے گناہوں کی خاطر اگر کسی حیوان پر ایمان لا کر کے اس کی قربانی کے سبب سے میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں ارے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تُو پروردگارِ عالم کی طرف سیہ کیے گئے انتظام کلمت اللہ اور روح اللہ پر ایمان لانے سے تجھے مسئبت پڑ جاتی ہے کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے ذرا غور کریں کیونکہ وہ محبت ہے اس لیے اس نے گناہگار انسان کے لیے بہت زبردست انتظام کیا مسیحہ کلمت اللہ اس دنیا میں جسم اختیار کر کے آئے سلیبِ کلوری پر مر گئے اور آج کل جہان کے لوگوں کو یہ دعوت ہے کہ مسیح خداون پر ایمان لاکر حیاتِ عبدی حاصل کریں گناہوں کی موافی حاصل کریں اخری زندگی اس کی حضوری میں قربِ الٰہی میں گزاریں اور اس کے بعد آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے مسیح پر ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سنیے گا ذرا کتابِ مقدس سے لیکن قبل اس کے کہ میں یہاں سے کچھ کہوں پھر کہنا چاہوں گا کہ چونکہ وقت ختم ہو گیا آج مزید کچھ کہہ نہیں پاؤں گا آپ سنتے رہیے دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں صرف زندگی ٹیلی ویجن پر موسیقی 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 موسیقی